عاشق حسین کشمیری صاحب یہ ساری شخصیتیں بہت سے ساداتے کرام خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و شراغ یہاں موجود ہیں میری تقریر کا عنوان ہے حضرت امیر معاویہ کی شان و عظمت آج جشن سسانہ کے موقع پر مناسب تو یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت پر تقریر کی جائے لیکن قائد ملت کے حکمہ اور مشورے سے الگ الگ اناوین منتخب کر دیئے گئے تاکہ ضرورت اور موقع کے حساب سے تقریریں ہو جائیں ادھر شوشل میڈیا میں بہت سے ویڈیوز اور بہت سے آڈیوز گردش کر رہے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختص خانقاہ کے نامنے ہاتھ سجادہ نشی اور خدام جو حقیقت میں تفضیلیت کے دائرے سے نکل کر تبرائیت کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں وہ بڑی بیباکی کے ساتھ صحابہ کی شان میں گستاقیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں کے سارے خدام ایسے ہیں بہت سے خدام ان میں سنی سہول عقیدہ ہیں لیکن ان سے شکایت یہ ہے کہ ایسے موقع پر یہ چھپ کیوں ہیں انہیں تو انقلاب برپا کر دینا چاہیے ان تبریائیوں خلاب محاذ قائم کر دینا چاہیے یہ وہی سننی خدام ہیں جو کبھی تاج الشریعہ علی الرحمت و رزوان کے خلاب لمبے لمبے خطوے پڑھا کر دے تھے لیکن آج شدی کے اکبر کی عظمت پر حملہ ہو رہا ہے حضرت امیر معاویہ کو صرف فاسق و فاضر نہیں بلکہ جہنمی اور کافر کہا جا رہا ہے لیکن یہ نامنہات خدام ان کی زبانوں میں تالے لگے ہوئے ہیں اور یہ ان کے خلاف کچھ بولنے کی جورت نہیں کر رہے ہیں یہ بولیں یا نہ بولیں لیکن الحمدللہ مسلکہ آلہ حضرت کے سپاہی ہر اٹھنے والے فنسے کو کچھلنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان الحمدللہ قائد ملت علامہ اسجد رضا کی نیابت اور قیادت میں ان تبرہ مادشیوں کا خلاق ماں کرنے کے لئے ہم آمیان مسلک آلہ حضرت پورے ہندوستان میں ان کے خلاف تحرین چھڑنے پر ہو الحمدللہ حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اس کے لئے قرآن میں جتنی آیتیں صحابہ کی عظمت پر ناظر ہوئی ہیں ان تمام آیتوں کے مصداق جیسے اور صحابہ ہیں حضرت امیر معاویہ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت میں جو حدیث خیر شاد فرمائی ہیں اس کے مصداق جیسے صدی کے اکبر ہیں ایسے ہی حضرت امیر معاویہ ہیں یہاں تک کہ نصیم الریاض شرح شفاع قاضی آیاز میں لکھا ہوا ہے جو کسی صحابی کو پرا کہے وہ جہنم کے گتوں میں سے ایک گتہ ہے اب ہمیں یہ کہنے کی دروت نہیں کون جہنم کے گتوں میں سے ایک گتہ ہے جسے صحابہ کے خلاف تبرہ پکتے ہوئے دیکھو فورا پرچان لو یہ جہنم کے گتوں میں سے ایک گتہ ہے بے شک بے شک بابا اللہ رب العزت نے پران میں صحابہ اکرام سے راضی ہونے کی سنادہ نہ فرمائی ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا ان کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو برا نہ کہو اس لیے کہ اگر تم احد پہار کے برابر بھی سونا اللہ کی بارگاہ میں خرج کرو اور میرا صحابی صرف ایک کلو آدھا کلو جاؤ اور کیا ہو رب کی بارگاہ میں خرج کرے تو اس پر جو سواب ملے گا سونے کے پہار پر سواب نہیں ملے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْنَّاسِ عَجْمَئِينَ جو صحابہ کو برا کہے اور گالیا دے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لوگوں کی لانت لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَذَرًا اللہ نہ ان کا قرد قبول کرے نہ نفل قبول کرے اس لیے میں سنی مسلمانوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اجمیرِ مقدس جہاں آپ تشریف لے جاتے ہو سلطان الہند خاجہ قریب نواز کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے اجمیرِ مقدس کا ذرہ ذرہ ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن آگ کی چوکھٹ پر جو تمرائی شیعہ قابض ہو چکے ہیں اگر صحابہ کی شان میں گستاخیہ کریں گے تو مسلکِ آلہ حضرت کے ماننے والے ان کو ہندوستان میں چین سے رئیبیں نارے تقبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت تم حضرتِ امیرِ مابیہ کے بارے میں کیا جانو حضرتِ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا جو امامِ آزم کے شاگردہ ہیں اور شیخین کے اسادزہ میں شمار کیے جاتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث ہیں ان سے پوچھا گیا عمر بن عبدالعزید افضل ہے کہ حضرتِ امیرِ مابیہ افضل ہے یہ عمر بن عبدالعزید اسلام کے پہلے مجدد ہیں خلفاءِ راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور حضرتِ خضر آپ کی زیارت کو تشریف لے جایا کرتے تھے یہ وہ عمر بن عبدالعزید ہیں کہ اپنے زمانے میں تدویرِ حدیث کے سلسلے میں اتنا قہم تارنامہ انجام دیا ہے کہ تاریخ تبھی انہیں فراموش نہیں کر سکتی ان کے بارے میں پوچھا گیا عمر بن عبدالعزید افضل ہے یہ حضرتِ امیرِ مابیہ افضل ہے تو عبداللہ بن مبارک جیسے جلیل قدر محدث نے ارشاد فرمایا غبارت دخل فی انفِ معاویتا ہین غزا فی رکابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضلو من قلع عمر بن عبدالعزید تم حضرتِ امیرِ معاویہ کی بات کرتے ہو حضرتِ امیرِ معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا جس وقت رسول اللہ پاک کی مہیت میں دشمنانِ اسلام سے جہاد کر رہے تھے ایسے ایسے عمر بن عبدالعزید اس غبار سے بھی افضل نہیں ہو سکتے تو عمر بن عبدالعزید حضرتِ امیرِ معاویہ سے کہتے افضل ہو سکتے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ معلم معاویہ دلکتاب والحساب وقی العذاب اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اطاف فرما اور انہیں حساب کا علم اطاف فرما اور جہنم کی آگ سے بچا ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی کی ہر دعا رکھ کی بارگاہ میں مقبول ہے جب نبی نے فرما دیا اے اللہ امیرِ معاویہ کو کتاب کا علم اطاف فرما تو اللہ نے اطاف فرما دیا حساب کا علم اطاف فرما تو اللہ نے اطاف فرما دیا اور جب نبی نے فرما دیا کہ جہنم کی آگ سے بچا تو امیرِ معاویہ جہنم کی آگ سے بچا ہو گئے جو امیرِ معاویہ کو جہنمی کہتا ہے وہ خود جہنمی ہے اور اس کا ساتھ دینے والے بھی جہنمی اے شک حضرتِ امیرِ معاویہ کی شان میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعل ہو حادیم مہدیہ وہد بہنہ اے اللہ معاویہ کو حادی بنا معاویہ کو مہدی بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما ہمارا ایمان ہے کہ حضرت امیر معاویہ حادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے ذریعے سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو ہدایت اور تم حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر کے حضرت امام حسن مجتبہ پر استاخی کر رہے کیونکہ امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چھا ماہ تک خلافت کو انجام دیا اور اس کے بعد حضرت امیر معویہ کے حق میں خلافت سے دست پردار ہو گئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ان کے نظرانے قبول کیے ان کے وظیفے قبول کیے اگر حضرت امیر معویہ فاسق و فاجر ہوتے یا ماں صلی اللہ وقال تمہارے وہ جہنمی ہوتے اور اگر حضرت امیر معویہ ایسے ہی ہوتے تو بڑے بڑے صحابہ ان کی حدیثوں کو کیوں قبول کرتے حضرت ابداللہ ابن عباس نے ان کی حدیث قبول کی حضرت ابداللہ ابن عمر نے ان کی حدیث قبول کی حضرت سائب ابن یزید نے ان کی حدیث قبول کی حضرت نومان ابن بشیر نے ان کی حدیث پہ بول کی بڑے بڑے صحابہ نے حضرت امیر معویہ کی حدیث پہ بول کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معویہ سقا ہے عادل ہے متقی ہے پرستگار ہے اور اس قابل ہے کہ ان کی حدیثوں پر اعتماد کیا جائے بخاری اور مسلم میں بے شمار حدیثیں حضرت معویہ کی موجود ہیں جبکہ امام بخاری راویوں میں کوئی معمولی خلاوی دیکھ لیتے اس کی روایت کو ترک فرما دیتے لیکن کسرت کے ساتھ امیر معویہ کی روایتوں کو قبول کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معویہ عادل اور سقا ہے جو امیر معویہ کو فاسق و فاجر کہنا ہے وہ حقیقت میں گمراہ ہے وہ ملعون ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا بے شک اس لیے حضرت امیر معویہ کی شان و عظمت ہم اہل سنن